السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین ناظرین اکرام فلسطین کے اندر بائیس سالہ فلسطینی مسلمان نوجوان مجاہد نے ایک اور بڑی تاریخ رکم کر دی ہے جی ہاں ناظرین اکرام فلسطین سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بائیس سالہ فلسطینی مسلمان نوجوان جس کا نام ادعی تمیمی تھا اس نے ایک بڑی تاریخ رکم کی ہے سلطان سلاہ الدین ایوبی کی یاد تازہ کر دی ہے جی ہاں وہی ایوبی جس نے مسجد اقصہ کو آزاد کروایا تھا اور سلیبیوں کو شکست دی تھی اور اسلامی دنیا میں ایک مثال قائم کی تھی بلکل اسی طرح کی ایک یاد تازہ ہوئی ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے فلسطین کو آزاد کرنے کی ایک نئی امید پیدا کر دی گئی ہے ناظرین اکرام اس وقت فلسطین کے اندر اس نوجوان مجاہد کے چرچے ہیں نہ صرف فلسطین کے اندر بلکہ فلسطین سے باہر تمام عرب ریاستوں میں اور تمام مسلمان سوسائٹی یا مسلمان کمیونٹی میں اس بائیس سالہ فلسطینی نوجوان مجاہد کے چرچے ہیں اس سے فلسطینی مجاہد نے جو کارنامہ سر انجام دیے ہیں وہ اس قدر دلیرانہ کام تھا اس قدر بہادری والا کام تھا کہ اس پر یہودی بھی حیران ہے اس پر عیسائی بھی حیران ہے اور اس پر اسرائیل کی پوری سٹیٹ حیران ہے کہ آخر اس بائیس سالہ نوجوان نے اتنا بہادری والا کام کیسے سر انجام دیا ناظرین اکرام واقعہ یہ ہے کہ فلسطین بیت المقدس بیت المقدس یعنی ویسٹ بینگ میں ایک علاقہ ہے شعفات کا یہ جو علاقہ ہے یہاں پر دس دن پہلے یہودیوں کی ایک چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی یہودی فورسز کی یعنی اسرائیلی فورسز کی اسرائیلی فورسز کی چیک پوسٹ پر رات کے وقت جو اسرائیلی یہودی تھے وہ کھڑے ہوئے تھے ایک گاڑی آتی ہے سفید کلر کی اس گاڑی کو چیک پوسٹ پر معمول کے مطابق رکا جاتا ہے گاڑی رک جاتی ہے اور گاڑی کی تلاشی ہوتی ہے کہ اس دوران اس سفید کلر کی گاڑی سے وائٹ کلر کی گاڑی سے ایک نوجوان نکلتا ہے جو کہ ڈریور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ نکل کر گاڑی سے پیچھے کی طرف سے آ کر وہاں پر کچھ یہودی کھڑے ہوتے ہیں دس بارہ اور وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شخص نوجوان وہاں گاڑی سے اترتا ہے نیچے اتر کر جو یہودی وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دیتا ہے جیسے ہی ان یہودیوں پر اندھا دھند فائرنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں موقع پر تین یہودی مر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آس پاس اردگرد جو دیگر یہودی فوجی تھے انہوں نے بھی اس نوجوان پر فائرنگ کی کوشش کی لیکن نوجوان خوش قسمتی سے بچ گیا اور اس نے مزید فائرنگ کر کے مزید یہودیوں کو زخمی کر دیا تو یہ شعفات کے اندر دس دن پہلے ایک بڑا اس مجاہد کا یہ جو مجاہد تھا نوجوان اس کا یہ کارنامہ تھا جس نے گاڑی سے اتر کر اور یہودیوں کے سامنے سرعام ان پر فائرنگ کی اور ان کو زخمی کیا اور ان کو مار دیا اب اس واقعے کے بعد خوش قسمتی سے یہ جو نوجوان مجاہد تھا یہ بچ گیا اور پھر یہ رپوش ہو گیا دس دن تک دس راتوں تک یہ نوجوان مجاہد رپوش رہتے ہیں اور اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی ایجنسیاں دن رات ایک کر دیتی ہیں اس نوجوان کو ڈھوننے کے لیے لیکن دس دن گزر جاتے ہیں وہ اس نوجوان کو تلاش نہیں کر سکتی یعنی پوری اسرائیل کی جو سٹیٹ ہے وہ اپنے تمام تر وسائل کو بروع کار لانے کے باوجود اس نوجوان مجاہد کو جس نے اسرائیلی یہودیوں کو چیک پوسٹ پر مارا ہوتا ہے اس کو تلاش کرنے میں ناکام رہتی ہے اور اس کے لیے اسرائیل نے بقاعدہ ایجنٹ بھی خریدے اور کرائے کے جو قاتل ہوتے ہیں وہ بھی خریدے لیکن اس نوجوان کو تلاش نہ کر سکے اب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل باہر سے بھی مدد لیتا ہے مثلا امریکہ سے یورپ کی ایجنسی سے بھی مدد لیتا ہے جدید آلات ڈرون اڑائے جاسوسی کی گئے یہ نوجوان ہے کہاں تمام سی سی ٹی وی کیمراز اور باقی چیزیں تلاش کی گئیں لیکن یہ نوجوان ان کو نہ ملا اب ہوتا یہ ہے کہ کل رات یعنی جو گزری رات ہے انیس سے اکتوبر کی رات اس رات کو یہ نوجوان جو دس دن پہلے اسرائیلی چیک پوسٹ پر حملہ کرتا ہے یہ نوجوان پھر منظر عام پر آتا ہے اور اس نے ایک اور جگہ پر اسرائیلی یہودیوں کے اوپر اندھا دن فائرنگ کی جس کے نتیجے میں کچھ یہودی اس موقع پر بھی زخمی ہو گئے لیکن اس موقع پر جو یہودی تھے انہوں نے جوابی طور پر اس نوجوان پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں یہ نوجوان سڑک پر گر جاتے ہیں اور اس نوجوان کو جب سڑک پر گرتے ہیں تو اس کے اوپر یہودی بھی فائرنگ کرتے ہیں جن کے اوپر اس نے فائرنگ کی تھی اور یہ نوجوان سڑک پر گرتے ہیں اس کی ٹانگ پر گولی لگتی ہے اس کی پیٹ پر گولی لگتی ہے لیکن حیرت انگیز طور پر یہ نوجوان زندہ رہتے ہیں اور یہ گولیاں کھا کر بھی یعنی گولیوں سے زخمی ہو کر بھی یہ نوجوان اپنی پستول سے گولیاں فائر کرتا رہتے ہیں یہودیوں کی جانب جس سے کچھ یہودی زخمی بھی ہوئے تھے جن پر اس نے فائرنگ کی تھی چنانچہ پھر اس نوجوان چونکہ زخمی تھا یہ سڑک پر گرا ہوا ہے تو اس کو پھر یہودیوں کی جانب سے اندھا دن جو فائرنگ کی گئی اس کے نتیجے میں یہ نوجوان شہید ہو جاتا ہے یہ نوجوان رات گئے یہ واقعہ کرتا ہے یعنی یہ دوسرا اس کا اٹیک تھا دوسرا فدائی حملہ تھا اس سے پہلے اس نے فدائی حملہ کیا اور اب ایک اور فدائی حملہ کیا اب دوسرے فدائی حملے میں یہ شہید ہو جاتا ہے جیسے یہ نوجوان شہید ہوتے ہیں اسرائیل کی ایجنسیز خوشی منانا شروع کر دیتی ہے اسرائیل کے میڈیا پر خبریں آ جاتی ہیں کہ وہ فلسطین کا نوجوان جس نے تنہ تنہا یہودی فوجیوں کو جس میں عورتیں بھی تھی یہودی فوجی خاتون بھی تھی ان کو قتل کیا تھا یہ تنہ تنہا جو نوجوان تھا جس نے بڑا کارنامہ شعفات کے اندر سرانجام دیا تھا اس کو اسرائیلی فوج نے مار دیا ہے جبکہ فلسطین کی اندر جب یہ خبر سامنے آتی ہے تو فلسطین کے لوگ رات گئے سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور فلسطین کے لوگ رات گئے سڑکوں پر نکل کر کہتے ہیں کبر یا ادئی کبر یا ادئی کبرو کبرو اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ادئی اس نوجوان کا نام تھا ادئی التمیمی اس نوجوان کو فلسطین کے اندر رات گئے اس کے حق میں لوگ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادئی آپ کو شب جمعہ پر شہادت مبارک ہو اور کہا کہ یہ ایک ایسا بتل تھا ایک ایسا ہیرو تھا جس نے ایک تاریخ رکم کی ہے اور اسرائیلی یہودیوں کو یہ باور کرایا ہے کہ فلسطین کے لوگ کبھی بھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے چنانچہ ناظرین اکرام رات گئے ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر لوگ سڑکوں پر نکلے اور اس کو مبارک بات دی اور پھر اگلے دن صبح کو جب سکولوں میں بچے سکول گئے کالیجز میں بچے سکول گئے تو تمام سکولوں کے اندر ادئی التمیمی کو صبح صویرے بچوں نے خراج تحسین پیش کیا اور یہاں تک کہ پورے فلسطین کی اندر چاہے غزہ ہو چاہے ویسٹ بینک ہو عظیف الغربیہ ہو پورے فلسطین میں بقاعدہ ہڑتال کی گئی اور دکانیں بند رکھی گئی کہ ایک ایسا نوجوان عظیم مجاہد جس نے اسرائیل کو سبق سکھایا ناکو جنے چبوائے اس کے لیے پورے فلسطین کی دکانیں بند کر دی گئی اور اس کے لیے خاموشی اختیار کی گئی اور اس کو اپریشیٹ اور داد دی گئی یہاں تک کہ ناظرین اکرام جو فلسطین کی آتھارٹی ہے ان کی جانب سے ویسٹ بینک کے اندر بقاعدہ یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ جمعے کے روز عدی التمیمی کے اس بہادرانہ کام پر اس شجاعانہ کام پر جو مسجدوں کے اندر خطبہ ہے اس میں اس کا ذکر کیا جائے کہ عدی التمیمی میں نے کتنا بڑا کام سر انجام دیا ہے چنانچہ ناظرین اکرام نہ صرف فلسطین کی اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان اس بہادر نوجوان کو مضاحمت کرنے اور انتقام کے لیے بدلہ لینے اور اپنی فلسطینی ماں و بہنوں کی عزت جو عبر و ریزی ہے اس کا انتقام لینے پر انہیں مبارک بات دی جا رہی ہیں جبکہ اسرائیل کے یہودی اور ان کے وزیر الدفاع یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا دہشت گرد مار دی ہے ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ یہ جو بائیس سالہ فلسطینی نوجوان ہے عدی التمیمی اس نے ایک تاریخ رکم کر دی ہے جیسے ہی فلسطینی نوجوانوں کو پتا چلا کہ یہ نوجوان سر سے گنجہ ہے یعنی اس کے سر پر بال نہیں ہے تو سب لوگوں نے اپنے بال کٹا کر ان کی طرح کا حولی اختیار کر لیا نوجوانوں نے اور کہا کہ یہ آئیڈیل اور ہیرو ہے بائیس سال اس کی عمر تھی اور اس نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس نے اسرائیل کی سٹیٹ کو ہلا کر رہ دیا اور یہودیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہم تو کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں ہمیں تو یہودی جہاں بھی دیکھیں گے ہمیں تو جہاں بھی فلسطینی دیکھیں گے وہ ہمیں مار دیں گے چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت پورے سوشل میڈیا پر عدی التمیمی کے چرچے ہیں اور انہیں مبارک بات دی جا رہی ہے اور اس فلسطینی نوجوان مجاہد کی جو کارنامے ہیں چونکہ ہم آپ کو ویڈیوز وہ دکھا نہیں سکتے ہیں جس میں اس کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا یا اس نے یہودیوں کو مارا وہ ہم آپ کو ویڈیوز پر شیئر کر دیں گے اگر آپ ہمارے ویڈیوز کے گروپ میں شامل نہیں ہیں عالمی خبروں کا گروپ ہے خبروں کی دنیا تو اس میں آپ لازمی شامل ہو جائیں اپنا نام اور تعریف اور اپنی مصروفیت دیکھ کر میسج کریں ہم آپ کو اس گروپ میں شامل کریں گے وہاں پر آپ کو وہ ویڈیوز وغیرہ پھیجی جا سکتے ہیں وہاں پر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس واقعے سے اثابت ہو گیا ہے کہ فلسطین ایک نہ ایک دن آزاد ضرور ہوگا اور فلسطین کے مسلمان اپنی آزادی کے لیے اپنے خون کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں جس کے نتائج ضرور برامد ہوں گے یہودی چاہے جتنا مرضی ظلم کر لیں یہ ویڈیو عام کر دیں مسجد خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے لازمی فالو کر لیں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ